قریشے صاحب یہ آپ ظاہر ہے حلکہ جیت کے آتے ہیں اور آپ تو ان دس خوش نصیبوں میں سے ہیں جو پیشلی اسمبلی میں بھی موجود تھے اور اس اسمبلی میں بھی موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں باگر جو سب نئے آئے ہیں تو آپ جب لوگوں کے پاس آتے ہیں تو وہ اس کو وہ جو چار روپے کا اضافہ ہے یا آج کیا ریلیف ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ اخوان الرحیم بہت شکریہ آسد بھائی دیکھیں ایک تو بڑی اللہ کی کرم نوازی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس آپ صرف ہم ہی جا سکتے ہیں حکمران نہیں جا سکتے میں اس کو اللہ کی کرم نوازی کہوں گا رانا احسان صاحب چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہیں بڑے پڑے لکھے شاندار نوجوان ہیں سر یہ بھی ان پر بھی تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ان کو عوام کے پاس جارے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں ہم روز عوام کے پاس جاتے ہیں اس کو اللہ کی کرم نوازی سمجھیں یا اللہ کا امتحان سمجھیں دیکھیں میں آپ سے گزارش کر دوں آج رانا احسان صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے جلسوں میں اور ایک جلسے میں نہیں کئی جلسوں میں جو فرمایا تھا کہ جب کوئی تمہارے گھر بجلی کا بل لے کر آئے تو اسے پوچھو ووٹ تم لوگ ہے یا بجلی کا بل لے گا بلہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں گیس کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص ووٹ مانگنا ہے گا اس کو بجلی کا بل دکھانا ہے آج رانا صاحب نے کلوز کر دیا سارا چیپٹر کہ جی مریم نواز صاحبہ نے تو انتخابی بات کی تھی منشور کی بات نہیں کی تھی اب آئندہ سے پی ایم ایلین کے جلسے میں جو لوگ جائیں گے انہیں منشور بک بھی فرام کی جائے گی کہ وہ دیکھیں کہ ان کا لیڈر تقریر کر رہا ہے وہ منشور کے مطابق ہے یہ منشور سے ہٹ کے ہے دیکھیں میں گزارش کھنوں میں یہ بنیادی طور پر ایک بندر کے پاس دہات کے پنچائد چلی گئی تھی من کی بندر کے پاس ایک روٹی تھی اس کے پاس دو لوگ چلے گئے اس کے پاس کہ جی ہماری روٹی کی ترتیب بنا دیں یہ کس کے حصے میں آئے گی وہ بندر نے ایک ایک لکمہ کھا کے اسے کہا تمہارا حصہ اتنا منتا ہے تمہارا حصہ اتنا منتا ہے آخر میں اس نے یہ کیا وہ تمام روٹی خود ہڑپ کر گیا اور وہ دونوں صاحبان جو پنچائد کے لیے گئے تھے جنہوں نے اس کے پاس سالے سے مقرر کیا تھا وہ بھوکے لوٹے اور میں آپ کو گزارش کر دوں آج پاکستان کی عوام جو کچھ دیکھ رہی ہے ماضی میں لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے مجھے تو ایزے پلٹیکل ورکر یہ لگتا ہے کہ آج کے حکمران لوگوں سے آٹھ فروری کے انتخاب کا انتقام لے رہے مگر قریشی صاحب یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے میں ووٹ نہیں کیا سوٹ آپ کو یا آپ کی جماعت کو یہی باتیں سوٹ کرتے ہیں لیکن آپ ایکانومی کے حالات بھی تو دیکھیں کیسے حکومہ جو ہے اپنے گردشی کرزے میں مسلسل اضافہ کر سکتی ہے اور وہ تو پھر ایکانومی پوری بیٹھ جائے گی اگر گردشی کرزہ بڑھتا جائے گا حکومت کی پاکٹ میں پیسے نہیں ہیں کہ وہ ریلیف دے سکے عوام کو یا ان کو جو ہے سبسیڈی دے سکے پچاس ارب روپیہ جو ہے وہ تین مہینے کی کوستوں کو ادا کر رہے ہیں لیکن یہ مستقل نہیں ہو سکتی آپ یہ مجبوریوں کو بھی تو سمجھے نا اسد صاحب قطن سیاسی گفتگو میں نہیں کر رہا میں عام باد بھی کوئی ریپریزنٹ کرتا ہوں آپ یقین جانے آپ خود ایک جنرلسٹ ہیں آپ کی ہاتھ بھی لوگوں کی نبز پر ہے رانہ احسان صاحب فیصل آباد کے ریزننشل ہیں یہ فیصل آباد کے لوگوں سے واقف ہیں یہ ان کی مجبوری ہے یہ کسی اور کا گناہ اپنے سر لے کر یہاں ٹی وی پر بول رہے ہیں آج سیاسی گفتگو نہیں ہو رہی لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں بھائی لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں لوگ گھروں کے سامان بیچ رہے ہیں اور کس طرح سے ہے کیسے یہ ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں غریب پر اتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور پاکستان کی اشرافیہ موج کر رہی ہے یہ جہاں حالات لے آئے ہیں بڑی واضح ڈیوائیڈ آگئی ہے ایک طرف عام آدمی ہے ہماری طرح کا ایک طرف یہ اشرافیہ ہے موجودہ سسٹم سے اشرافیہ کے ایسٹس بڑھ رہے ہیں ان کے ریزرز بڑھ رہے ہیں ان کی طاقت بڑھ رہی ہے ان کا حوصلہ بڑھ رہا ہے لیکن عام آدمی کی ہر چیز ختم ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اب میں یہ بات کروں گا تو یار لوگ مجھ پر تومت لگا دیں گے الزام لگا دیں گے جی میں لوگوں کو فرقلا رہا ہوں دیکھیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی چیز کا گورنمنٹ کا کسی چیز پر کنٹرول نہ ہو اگر بجلی اور پیٹرل کی قیمتوں کا کنٹرول کر لیا جاتا تو شاید عام آدمی جی سکتا تھا مجھے دن کے فکرز نہیں سمجھ جاتے یہ ابھی کہتے ہیں جی مہنگائی تو ایشو نہیں ہے ہم نے تو تحریک انصاف کے دور میں انہوں نے بجلی کے ریٹ سے نہیں بڑھائے تھے تو پھر وہ بریم نواز صاحبہ نے اور حمزہ شاہباز نے جو لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی ختم کرنے کے لیے میں آگے پڑھنی کلیشن صاحب کے بات جو بلاول زرگانی صاحب نے کیا تھا جب باپ پارٹی کو ملنے والی محسوس نشستوں کا ایک ریفرنس دیا جا رہا تھا حوالہ دیا جا رہا تھا تو چیز ریفرنس نے کہا گیا لیکن کیا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات ٹھیک ہوئے تھے یہ سوال ہوا تو کیا آپ اس کا جواب دینے چاہیں گے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات ٹھیک ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں فورٹی کے قریب سیٹس تھی جو تحریک انصاف نیشنل اسمبلی کی تین ہزار سے کم کی لیڈ سے ہاری تھی اور ففٹی سکس سیٹس تھی پنجاب اسمبلی میں جو تحریک انصاف کوئی اکیس بائیسو کی لیڈ سے ہاری تھی دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور یہ زیادتی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہوتی یہ پاکستان کی یا کسی بھی جس ملک میں بھی یہ ہوگا اس کی عوام کے ساتھ ہوتی ہے اصلاح صاحب آپ ووٹ کاس کریں مجھے کاؤنٹ ہو احسان صاحب کے پاس میں ووٹ کاس کروں احسان صاحب کو کاؤنٹ ہو آپ کے بیلٹ باکس میں یہ کیون سا انصاف ہے اور آپ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ کس دور میں یہ کر رہے ہیں جب دیجٹل دور ہے جہاں ہر بچہ ہر نوجوان ہر شخص اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ اس کو انفرمیشن لینے سے نہیں روک سکتے یقین کریں جتنا مزاق آج ہم نے اپنا بنایا ہے من حیصل قوم اس کی ماضی میں کبھی مثال نہیں ملتی اور کوئی شخص کوئی شخص یہ بات سوچنے پر تیار نہیں ہے کہ ہم بطور قوم لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح پر کر رہے ہیں دیکھیں نا کبھی حیرانی کی بات ہے کہ آپ ایک ایک منٹ لیجئے گا میرا ایک مشکلہ لیجئے گا جس روز نشان الارٹ ہونے تھے دوزار چوبیس کے انتخاب میں اصر صاحب جس روز جس روز نشان الارٹ ہونا تھا اسی روز ہیرنگ تھی ہمیں نشان ملنے کی جو ہمارا ہم سے جو بلے کا نشان لیا گیا رات بارہ بجے چیف صاحب نے فیصلہ دیا آدھے آدھے گھنٹے کی بات کی ہیرنگ تھی